ایک چیز اور بھی وہ یہ کہ جب راندہ درگاہ کیا گیا اس کو تو راندہ درگاہ سے پہلے اس کا کیا مقام تھا پھر اس کے نام کیا کیا تھے یہ صوفی عرفان علائی صاحب ہمارے صاحب قادری صاحب موجود ہے ساہوچک شریف کے فیوز و برکات آپ دیکھیں گے سمیٹیں گے کیا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رئیس بھائی شیطان جو ہے راندہ درگاہ ہونے سے قبل چونکہ عبادت گزار تھا مقربین میں سے تھا اور اس کو عزازیل کہا جاتا تھا پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی پانچمیں آسمان پر اس کا نام تقی چھٹے آسمان پر اس کا نام خازن اور ساتمیں آسمان پر اس کا نام عزازیل اتنا عبادت گزار آدمی اور یہ ہے جن ہے اور فرشتوں میں رہنے کی وجہ سے اور اس کی عبادت اطاعت گزاری اللہ کے حضور سجدہ ریزی حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے تفسیر ساوی کے اندر جلد اول میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا عبادت گزار سا عبلیس جو کہ عبلیس کا مطلب ہے مایوس ہوا عبلیس مایوس کو کہتے ہیں عبلیس تو یہ اس وقت کہا گیا جب یہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے اس سے قبل تو یہ عارف ہے زاہد ہے عابد ہے سجدہ ریزی کرنے والا ہے یہ خازن ہے یہ عزازیل ہے اس کے جو ہے بڑا مقام ہے مرتبہ ہے فرماتے ہیں کہ اس کی قیفیت عبادت کی یہ تھی کہ چالیس آزار سال تک یہ جنت کا خزانچی رہا اور اسی آزار سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا بیس آزار برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا تیس آزار برس تک مقربین کا سردار رہا ایک آزار برس تک روحانی ان کی سرداری پر کے منصب پر فائز رہا یعنی اتنی عبادت اتنی اس کی بندگی اتنی عبادت کے یہ فرشتوں کو پڑھانے والا ہے ذرا توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم دو چار پانچ دس دن عبادت گزاری میں گزاریں قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں رمضان المبارک ہم نے گزارا ہے تو ہمارے اندر یہ قیفیات بعض لوگوں میں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے اتنی عبادت کر لی میں نے اتنی ریاضت کر لی میں نے روزے رکھ لیے ہم تو مقرب ہو گئے میں نے حسنات میں مشغول رہا صدقات و خیرات کیا اب دیکھئے کہ اتنا بڑا عبادت گزار اور ملائکہ کو پڑھانے والا اور جنت میں رہنے والا مقربین کی قربت میں رہنے والا اور جس کو عابد زاہد عارف تقی ولی کہا جانے اور جو عزازیل کہلائے اور جو خازن کہلائے اس کے باوجود اس کی مقام اور حقیقت کیا ہے کہ ایک لمحے برنے اس کو کہاں سے کہاں لات یعنی اس میں ہمارے لیے بھی یہ ہم ضرور شیطان کی حقیقت کو سمجھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل پیرا رہنے کے لیے ایک بات بڑی توجہ و طلب ہے کہ ہم عبادت ریاضت اس نے کیوں اتنی عبادت کرنے کے بعد شیطان بنا کیوں عزازیل تھا ابلیس ہوا کیوں تو اتنی عبادت ریاضت کرنے کے بعد وہ مایوس کن مرحلے میں تب آیا جب اس نے اپنے آپ پر ناز کیا جب رعونت میں آیا جب تکبر میں آیا تو اس پر کیا ہوا کہ اس کے اتنے اتنے بلند و بالا نام جو ہیں ان سب کو مٹا دیا گیا اور اسے ابلیس کہہ دیا گیا اچھا پیر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ آپ کی جواب کو کنٹینیو کریں گے شیطان کی حقیقت اس پر ابتدان اللہم مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے کلام فرمایا اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہم پیر عرفان الہی قادری صاحب اپنی جواب کو مکمل فرما دیں گے تو اگلے سوال کی جانبی بڑھیں گے کیا فرما دے جی تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم جب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان مردوس سے پناہ مانگتے ہیں تو میں یہ بات اس کے ساتھ جوڑ رہا تھا کہ اتنا بڑا عابد زاہد جو ہے ملائکہ کو پڑھانے والا ہے ان کو واض و نصیحت کرتا ہے اور مقربین کے ساتھ رہتا ہے جنت کا خازن ہے سردار ہے لیکن اس کے باوجود جب اس کے اندر جو ہے اپنی عبادت کا گمنہ آتا ہے تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے اس کو ابلیس بنا دیا جاتا ہے اور ابلیس اسے کہا جاتا ہے جو مایوس کن ہو جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا تو ہم اسی لیے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں ہم اس کے وساویس سے دور رہنا چاہتے ہیں جو ابلیس بان چکا ہے اور ہم اس لیے یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت گزار ہونے کے باوجود پروفیسر ہونے کے باوجود جو ہے راندہ درگاہ کر دیا اور اس کا نام ابلیس ہو گیا